بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم عزیز طولبہ میں عاصف رائے عزیز طولبہ آج ہمارے پاس جماعت ناہم ہے اور اس کا سبق ہے لہو اور کالین اس سبق میں سے آج ہم نے مشکی سوالات کرنے ہیں اور یہ صرف آج ہمارے پاس اس سبق کی مشک سے صرف دو سوال بچتے ہیں تو آئیے انہیں پڑھ لیتے ہیں جی عزیز طولبہ ہمارے پاس جو سبق لہو اور کالین ہے اس کی مشک میں سے دو سوال ہمارے پاس موجود ہیں آپ کو بظاہر یہ جو سوال ہے یہ بالکل مقتصر سا لگتا ہے کہ ہم نے ایک لفظ لکھنے اور اس کی جمع کر دینی ہے یعنی واحد کی جمع کرنی ہے لیکن آپ یہ چیز ذین نشین کر لیجئے بورڈ کے اندر جو آپ کا پرچہ بناتا ہے جو ممتحن ہے جو آپ کے پرچے کو تخلیق کر رہا ہوتا ہے وہ اس سوال کو کس طرح آپ سے پوچھے گا سب سے پہلے تو یہ چیز آپ کو ذہن میں کر لینی ہے کہ فرض کیجئے یہ ایک لفظ ہے منظر اب اس نے اس کو آپ کے پرچے میں پوچھنا کس طرح سے ہے مراد وہ ایک سوال اس طرح سے پوچھے گا ایم سی کیوز کے اندر وہ پوچھے گا لفظ منظر لفظ منظر کی جمع ہوگی یا وہ پوچھے گا لفظ منظر کی جمع ہوتی ہے یا وہ پوچھے گا لفظ منظر کی جمع ہے اس طرح سے وہ دو تین سٹیٹمنٹ یعنی جملے بنا کے آپ سے سوال کی شکل میں پوچھے گا اور اس نے نیچے یعنی فرض کر لیجئے کہ یہ اس نے پوچھ لیا آپ سے کہ منظر لفظ منظر کی جمع ہوگی اس طرح اس نے پوچھ لیا نیچے اس نے کیا کیا ایک یہاں امسی کس دیا ایک یہاں پہ ایک یہاں پہ اور ایک یہاں پہ دے دیا آپ نے دیکھنا ہے کہ جو لفظ منظر ہے اس کی جمع کیا بنتی ہوگی تو میں یہاں پہ بنا رہا ہوں منظر کی جمع ہوگی مناظر اب آپ کو جب لگے گا کہ یہ اس کی جمع ہے اور یہاں پہ اگر فرض کہل جی یہ جمع یہاں پہ لگی ہوئی تھی تو آپ نے کیا کیا اس کے اوپر دائرہ لگا دیا تو اس طرح سے آپ نے اس سٹیٹمنٹ کو اس جملے کو اس سوال کو بغور مطالعہ کرنا ہے پڑھنا ہے جب آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ اس نے پوچھا کیا ہے اس کے بعد آپ اس کا جواب ڈھونڈ لیجئے جیسے میرے پاس یہاں پہ لفظ تصویر اگر آپ سے ممتہن سوال پوچھتا ہے تو وہ کیا کہے گا لفظ تصویر کی جمع ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے اس کی جمع ڈھونڈ رہی ہے ان چار اوبشنز میں تو پتہ چلے گا تصویر کی جمع ہے تصاویر اس کے بعد ہمارے پاس لفظ آجاتا ہے باغ آپ نے پڑھا ہوا ہے باغ تو اس کی جمع کیا بنے گی باغات جی اس کے بعد ہے لفظ خبر اس کی جمع ہوگی اخبارات یا اخبار یا اخبارات دونوں ہی درست ہیں اس کے بعد ہمارے پاس لفظ آجاتا ہے انعام لفظ واحد ہے انعام ہم نے اس کی جمع بنانی ہے انعامات آخری لفظ مرپس تکلیف اس کو بھی وہ اسی طرح سے پوچھ سکتا ہے جیسے گزشتہ دو الفاظ میں نے آپ کو بتائے ہیں اس طرح سے آپ سے سوال پوچھ سکتا ہے یہ تو تکلیف کی جمع ہوگی تکالیف جی عزیز طلبہ یہ آپ کا جو سوال ہے سوال نمبر پانچ یہ آپ کی کتاب پہ ہو بہو ایسے ہی لکھا ہوا ہے مندرجہ زیل الفاظ کے جمع لکھیں آپ کے پاس یہ لفظ وہاں پہ موجود ہوں گے یہ پانچ الفاظ چھے ہیں آپ نے کیا گرنا ہے آپ نے اسی کتاب کے اوپر جہاں پہ مشک میں یہ سوال پانچ نمبر موجود ہے اس کے ساتھ ہی ان کی جمع لکھ لینی ہے اپنے کلم کے ساتھ ان کو وہیں پہ تحریر کر لینا ہے یہ زیادہ بہتر ہے اگر آپ کو لگے کہ آپ نے کتاب پہ نہیں لکھنا تو ایک سٹکی نوٹ ملتے ہیں آپ اس کو اس کے ساتھ چسپا کر دیجئے جہاں یہ سوال موجود ہے اور ان کی جمع جو ہے الفاظ کی اس کے اوپر تحریر کر دیجئے گا جی عزیز طلبہ ابھی اس مشک کا ایک سوال اور بچتا ہے آئیے اسے پڑھ لیتے ہیں جی پیارے بچوں ہمارے پاس سوال نمبر ہے آٹھ آج کے لیکچر کا یہ آخری سوال اور جو سبق ہے لہو اور کلین اس کا بھی آخری سوال بنتا ہے آپ کو معلوم ہوگا کہ ہم نے یہ پورا سبق لہو اور کلین تین لیکچرز میں مکمل کیا ہے پہلے لیکچر میں ہم نے مصنف کا تعریف پڑھا تھا اس کے کچھ اہم نکات کیے تھے اور مصنف کی زندگی سے تعریف سے کچھ الفاظ کو بھی چنا تھا جو مشکل تھے اور ان کے معنی ہم نے دھونڈے تھے اس کے بعد ہم نے الفاظ معنی پورے سبق سے کیے پھر اس کے بعد دوسرے لیکچرز میں بھی ہم نے جتنے مشکل الفاظ پورے سبق سے تھے ان کو اچھی طرح سے ازبر کر لیا اور آج کا جو ہمارے پاس سبق ہے لہو اور کلین اس کے ہمارے پاس آخری سوالات موجود ہیں جو ہم نے دو کرنے تھے ایک ہم نے کر لیا اور ایک آخری بچتا ہے ہمارے پاس جو کہ مذکر اور مونس الفاظ پر موجود ہے جی سوال ہمارے پاس مذکر اور مونس الگ الگ کریں یہ مذکر ہے یہ مونس ہے یہاں پہ جتنے الفاظ لکھے ہوئے ہیں آپ کے پاس تو سوال کے اندر یہ ہے کہ اس نے سارے اکٹھے کی ہوئے ہیں آپ نے کیا کرنا ہے اس کے ساتھ سوال کے ساتھ جگہ بچ رہی ہے خالی جگہ بچی ہوئی ہے آپ اپنی لیڈ پینسل لے کر کوئی بھی کلم لے کر ان کو وہیں پہ دو حصوں میں تقسیم کر دیجئے مذکر الگ کر دیجئے مونس الگ کر دیجئے تاکہ آپ کو ان کو آسان سان پڑھنے میں دشواری نہ ہو میرے پاس یہاں پہ مذکر پہلا لفظ میں مارے پاس سرکار سرکار جو ہے یہ مذکر ہے پجامہ مذکر ہے مصور مذکر ہے مہمان مذکر ہے اخبار مذکر ہے مونس کمیس مونس ہے کچھ لوگ اس کو جو ہے یہ نکتے کے ساتھ بھی پڑھ لیتے ہوتے ہیں یعنی کمیس ہے یہ لیکن کچھ لوگ کمیس پڑھ لیتے ہیں تو ہمارے رواج میں تو یہ بات موجود ہے کہ ہم اس کو کمیس ہی کہتے ہیں زواد کے ساتھ پڑھتے ہیں لیکن حقیقت میں یہ لفظ کمیس ہے سواد کے ساتھ پڑھتے ہیں تو آپ دونوں طریقوں سے پڑھ لیجئے کوئی اس میں مذاہکہ نہیں ہے اس کے بعد لفظ ہے تصویر تو تصویر بھی مونس ہے جھوپڑی بھی مونس ہے توہین بھی مونس ہے نمائش بھی مونس ہے آپ اکثر جب کسی لفظ کو تلاش کرنا چاہتے ہیں یا دوننا چاہتے ہیں کہ وہ مذکر یا مونس تو اس کو جملے میں استعمال کر لیا کریں تب آپ کو آسانی سے پتا چل جائے گا کہ مذکر ہے کہ مونس ہے اور بورڈ کے اندر یہ آپ سے ایک نمبر کا یا دو نمبر کا سوال پوچھا جا سکتا ہے وہ کس طرح سے پوچھے گا ہم نے واحد اور جمع کے لحاظ سے بھی پہلے پڑھ لیا ہے جیسے کہ میرے پاس لفظ آجاتا ہے فرض کیجئے کمیس اب یہ مونس ہے تو وہ آپ سے سٹیٹمنٹ یعنی جملہ سوال پوچھے گا کہ لفظ کمیس کیا ہے یا لفظ کمیس ہوتی ہے مونس مذکر جمع یا اور اس طرح سے کوئی بھی ایم سی کوزہ آپ سے بنا کے پوچھے گا تو جس طرح میں نے گزشتہ بتایا ہے آپ کو کہ ایک آپ کو وہ ایسے سٹیٹمنٹ دیتا ہے پھر اس کے بعد آپ کے پاس چار اوپشنز ہیں ایم سی کیوز ہیں آپ نے ان کو دیکھنا ہے جب سٹیٹمنٹ میں پوچھیں گے سٹیٹمنٹ میں فرض کی جو توہین لکھا ہوا ہے تو وہ پوچھے گا لفظ توہین ہے یا ہوگا تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ توہین مونس ہے تو یہاں پہ اس نے لکھا ہوگا مونس تو آپ اس مونس کو اپنے دائرے میں مکمل کر لیجئے جی یہ تھا ہمارے پاس آخری سوال آج کے سبق کا امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کا لیکچئر بڑی اچھی طرح سے سمجھ آ گیا ہوگا انشاءاللہ اگلے لیکچئر میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے گا اللہ حافظ